موسیقی اللہ انہو نے غیر مسلم فوج پر تیزی سے قابو پالیا جس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گئے لیکن بعض تیر اندازوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹے سے پہاڑ جبل الرومہ پر ٹھرنے کا حکم دیا جو کہ اہد پہاڑ کے سامنے ہے جنگ کے نتائج سے قط نظر یہ سمجھتے تھے کہ جنگ ختم ہو گیا اور کمانڈ کا اطلاق نہیں ہوا جب وہ جبل الرومہ پر اترے تو اس نے مسلمانوں کی فوج کا پچھلا حصہ کھول دیا پھر غیر مسلم فوج نے اکٹھے ہو کر دونوں طرف سے مسلمانوں پر حملہ کیا اس سے بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کی شہادت ہوئی اور ان کے جسموں کو غیر مسلموں نے مسک کر دیا اس پر امام ابن کسیر کی سیرت نبی جلد تیم صفحہ انتیس تیس میں بحث کی گئی ہے یہ واضح ہے کہ مسلمانوں کو اتنے نقصانات اٹھانے کی سب سے بڑی وجہ تیر اندازوں کی غلط فہمی تھی انہوں نے غیر ارادی طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی کیونکہ ان کا خیال تھا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے اور اب کے حکم کا اطلاق نہیں ہوگا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب تک کوئی مسلمان سچے دل سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا انہیں کامیابی ملے گی لیکن اگر وہ اب کی نافرمانی کریں گے تو یہ حمایت واپس لے لی جائے گی جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حق قطاع اللہ کی اطاعت کی اور باب تین علی عمران آیت اکتیس کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان اور باب چوبیس النوری آیت ترے سٹھ رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کو بلانے کی طرح مت بنا اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو دوسروں سے چھپ کر بھاگ جاتے لہذا ان لوگوں کو ہوشیار رہنا چاہیے جو اب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اختلاف کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی آفت اپری ادردنات عذاب نہ عجر اس کے علاوہ انبیاء علیہ السلام کا یہ معمول ہے کہ وہ بعض اوقات اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل کرتے ہیں اور بعض موقعوں پر ان کے دشمنوں کو غلبہ حاصل ہوتا ہے حالانکہ اخری فتح ہمیشہ انبیاء کرام کے حق میں ہوتی ہے ان پر سلامتی ہو حالات کے اس بدلاؤ کی وجہ یہ ہے کہ سچے مومنوں کو منافقوں اور موقع پرستوں سے الگ کر دیا جائے جو ہمیشہ دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے کامیاب گروہ میں شامل ہوتے ہیں اگر انبیاء کرام علیہ السلام ہمیشہ جیتے رہے تو منافقین اور موقع پرست مخلص مومنین سے ناقابلے برداشت ہو جائیں گے اگر انبیاء علیہ السلام ہمیشہ ہار گئے تو یہ ان کے مشن میں رکاوٹ بن جائے گا باب تین علی عمران آیت 140 اگر کوئی زخم آپ کو چھوٹا ہے تو پس سے ملتا جلتا زخم پہلے ہی مخالف لوگوں کو چھوٹ چکا ہے اور ان دنوں مختلف حالات میں ہم لوگوں کے درمیان باری باری کرتے ہیں تاکہ اللہ ان لوگوں کو ظاہر کرے جو ایمان لائے اور آپ میں سے شہدہ کو اپنی طرف لے لے فتح اور شکست کے اس باری باری کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ مومنین کو صبر اور شکر دونوں کو اپنانے کا طریقہ سکھایا جائے اگر وہ ہر وقت کھو دیتے ہیں تو وہ صبر کر سکتے ہیں لیکن شکر گزار ہونا مشکل ہو جائے گا اگر وہ ہر وقت جیت جاتے ہیں تو شاید وہ شکر گزاری کو اپنا لے لیکن حقیقی صبر کو اپنانے کے لیے جدوجہد کریں گے حالات کا ردو بدل انہیں صبر اور شکر دونوں کو اپنانے کی اجازت دیتا ہے دو حصے جو دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے ہماری ویب سائٹ www.shakepot.com پر چار سو سے زیادہ مفت ای بکس آڈیو بکس انفو گرافکس پورڈکاسٹ اور بلا دستیاب